یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے مسلسل بند ہے محمد کا فون بھی بند ہے میرا بیٹا میری وجہ سے مر جائے گا دیکھیں انا مانٹی ہم تقریبا پہنچ ہی گئے ہیں اب حوصلہ رکھئے کچھ نہیں ہوگا ہم وقت پر نہیں پہنچ سکیں گے میرا بیٹا مر جائے گا اچھا جیسا کہ آپ نے کہا اگر میں آپ کو معاف بھی کر دوں تو جو بچہ اس تصویر میں ہے کبھی معاف نہیں کرے گا پلیز ایاس ٹھیک ہے جو ہو چکا میں اسے بدل نہیں سکتا ہاں مگر میں اب بھی تمہارا بابا ہوں میں تمہاری خاطر سمانے سے لڑ سکتا ہوں تم گرنے لگو گے تو سنبھال سکتا ہوں دنیا کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کے ڈال سکتا ہوں تمہارے لئے اپنی جان دے سکتا ہوں تمہارا باب ہوں میں میری خاطر مرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گئے نہ میں آپ کا بیٹا ہوں نہ ہی آپ میرے بابا ہیں اور یہ ہماری آخری ملاقات ہیں دھوان آگ لگ گئی ہے تم یہی تھے رہو کوئی بچھاؤ اس آگ کو اندر کوئی فسا ہے بچاؤ اسے کوئی فائر پرگیت کو بلاؤ بچاؤ بچھاؤ اس آگ کو کوئی پانی ہلاو ارے کوئی تو بچھاؤ اس آگ کو یہ کیا ہو گیا آیاز آنوانٹی پیچھے آنے آنوانٹی دالو فائر پرگیت کو بلاؤ آیاز کو بچاؤ کو کوئی زاوگی اور میری بیٹھی کی مدد کرو میرا بچیا کیا کسی نے فائر پر گیٹ کو فون کیا ابھی بب کسی نے نہیں کیا ایوز ایوز صاحب یار میرا بیٹا انگل صاحب یار لیس کچھ کرو صاحب یار ایوز صاحب نے کا دروازہ بند ہو گیا ہر طرف شو لے تم میرے ساتھ آؤ اب کیا کر رہ گیا ہوں اس سے اپنے مو سے لگا کر رکھو بہاں جانے کا کوئی اور آسان نہیں ایک پورانا سٹور ہے اس طرف آپ کوشش کرتے اسے کھلنے کی بابا ایاس وہیں رکھو ایاس 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 مجھے جواب دو میں آئی ہوں فائر مین کہا ان کو کال کی کیا اس لڑکی کو ہٹاؤ کہیں اندر میں چلی جائے ایمری صاحب یار ایس 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 تو میں دڑ تو نہیں لگ رہا نہیں بلکل نہیں کیونکہ میرے ڈیڈ میرے ساتھ ایاز 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 زینیا ایاز زینیا ایاز ایاز تم اندر ہی ہو نا زینیا ہم اندر ہیں ایاز میں آگا ہوں ہم ساتھ میں نکلیں گے یہاں سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے فکر مت کرو ہم ٹھیک ہے زینیا یہ نہیں کھل رہا ایمرے ایاز ان سے کہو جلدی کریں شولو کو کیمیکل سک نہیں پہنچنا چاہیے جلدی کرو کہو ان سے جلدی کریں وہ جلدی کرنے کا کہو ان سے جلدی کرو کہ وہ لوگ اندر ہی ہے ایاز اندر ہی ہے ایاز خبرانہ نہیں ہم تمہیں نکال لے گے بھار تم ہی رہا ہی ہے ہماروں سے پارٹنر ہم اندر آ رہے ہیں چاہہہہہہہہہہہ آہ! 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 aku! hazardous آہ! 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 میرا بیٹا ابھی بھی اندر ہے اللہ پلیز کوئی اندر جا کے اسے بچاؤ پلیز پلیز میرے بچاؤ بچاؤ اللہ آئی 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 آ موسیقی ژاکھ ژاکھ ژاک کے لیے ژاک، دائر ژاکے کو ژاکھ Her name is you? ن ژاک hasn't cut into that so ژاک 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 Transfer ژاک 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 island ژاک ژاک industrial آئ당 ژاک ڈیاد 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 زینیہ تم یہی پر رکو آیاز تم ٹھیک ہو نا میں ٹھیک ہوں ایم نے پلیس ڈیاد کی مدد کر چلو نکلے آیا سے پورا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پکڑ دیا اٹھاؤ چلو اٹھو آیاز اندر کوئی اور ہے کیا کوئی نہیں انہیں اٹھاؤ آیا سے زینیہ آیاز ٹھیک ہے آنم آنٹی وہ بلکل ٹھیک ہے آیاز آیاز تم ٹھیک تو ہو نا آیاز میں ٹھیک ہوں لیکن ڈیاد یہاں یہاں پر آیاز آیاز ایمبولچ کہا ہے ابھی تک ان سے کوئی چلدی کرے ڈیاد آکے کھولے ڈیاد ایمبولچ کہاں رہ گئی آخر ایمبولچ جلدی محمد پیچھے اٹھو ایمبری انہیں اپنا کام کرنے دو سینیہ بیٹھی اس میں تمہارا کیا قصور ہے کس کو پتا تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا تم پریشان مت ہو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ماما بتائیں مجھے سب کچھ ٹھیک تو ہو جائے گا نہ بتائیں مجھے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا میرے خیال سے کوئی نہ کوئی دشمن تو ضرور ہوگا لیکن ایسی حرکت کون کر سکتا ہے یار مجھے لگتا ہے یہ کسی ایسے انسان کا کام ہے جو محمد انکل کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے نہیں یار کوئی انسان ایسی حرکت نہیں کر سکتا آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں راز فاش نہیں کروں گا واقعی مگر تم یہ حسان مجھ پر مفت میں تو نہیں کرو گے آیاز پر ایک احسان سمجھ لیجئے اسے میرا کیوں رحم کہانا شروع کر دیا نہیں اب اس کے اتنے بھی برے دن نہیں آئے ہیں حالیکن اس کی اپنی ماں اس کی جان لینے کی کوشش کر رہی تھی یہ بات بہت شاکنگ ہے اس وقت کار خانے کو خالی ہونا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے معاملہ ذرا گڑھ بڑھ ہو گیا بدقسمتی کہہ لیں گھبرائیں نہیں بات آگے نہیں جائے گی پروسہ رکھیں دھمکانا بند کرو زاویار بتاؤ تمہیں کیا چاہیے میں وقت آنے پر بتاؤں گا میں ٹھیک ہوں جاؤ اور بلاؤ اسے کہو کہ ڈرپ نکال دے میرے ہاتھ سے یہ آپ کیا کر رہے ہیں ڈیٹ ایک رات آپ کو یہیں رکھنا کیا بچوں کی طرح زد کر رہے ہیں آپ ہاں میں ہوں ہی ایسا کسی سے بندہ نہیں رہ سکتا شاہے پھر وہ میرے ہاتھ پر بندی ڈرپ ہی کیوں نہ ہو شاید یہ مزاق کا وقت نہیں ہے ابھی وہ مرحلہ نہیں ہے سات مرنے والے تھے ہم بیٹے کس مرحلے کی بات کر رہے ہو تو اور دیکھو پھول بھیجنا مت بولنا کس ہے آرے وہی جنہوں نے آگ لگائی تھی آرے پھر سے مزاق کر رہے ہیں ڈاکٹر سے کہو کہ میرے بابا بلکل ٹھیک ہے اور وہ یہاں بلکل بھی رہنا نہیں چاہتے بتاؤ کہ وہ لطیفہ سنا رہے ہیں انہیں یہاں رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بھائی اب یہ کیا ہے یہ مت لگانا بس ہم نکلنے ہی والے ہیں اسے بتاؤ یار آپ انہیں چھوڑیے اپنا کام کیجئے پلیس میں سب کو گھر بھیج رہا ہوں اور ہم دونوں دادا ابو والی کہانی جاری رکھیں گے اوکھے اور ہاں بھولیے کا نہیں میں جلدی واپس آ رہا ہوں بیٹا ہے وہ میرا بڑے خوش قسمت ہیں آپ اس نے بہت ہنگامہ کیا پورا ہاسپیرل سر پر اٹھا لیا تھا کچھ سیادہ ہی پریشان تھے وہ بیٹا جو ہے میرا تین سال سے تو اس کی خبر نہیں لی اور اب یہ کہہ کے آ گئے ہو بہو کے گھر میں کہ تم بیمار پڑ گئے اور یہی رہو گے ہاں ہمیں تو جانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ گھر ہمارا تو نہیں ہے کیا بات ہے دادی جان کیا ہوا میں آپ لوگوں کے لئے ناشتہ لے کر آئی ہوں جا رہے ہیں بیٹا تمہاری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے لیکن ہوا کیا ہے محمد صاحب کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اس مسئلے کا آپ فکر نہ کریں کیسے بتاؤ کہ اب ہم اسے اپنے بیش میں سلائیں گے ایک ہے تو اضافی کمرہ ہے تمہارے تمہاری تو باتیں یہ ختم نہیں ہوں گی میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں چلو چلدی باہر آ جانا دیکھو میری جان دیکھو میرا بیٹا ہم دو بے گھر پرندوں کی بس ایک آخری خواہش ہیں کیا مطلب ہے دادی جان آپ کا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں کیا پتا کیا معلوم بیٹا زندگی مختصر ہے میری خواہش اس پھول سے متعلق ہے اس کی جگہ رکھنا زینیا اسے گھر دینا دیکھو اس کا یہاں رہنا بہت ضروری ہے اور زینیا بیٹا اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور ہم کبھی کبھی اس سے ملنے بھی آ جائے کریں گے کیونکہ ان پھولوں سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے کیا مطلب ہے دادی جان ہم پھولوں سے کیا سیکھیں کیا پھول کو کم نہ سمجھو ان میں بھی زندگی ہوتی ہے یہ جاندار ہیں ہر زندہ چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے خیر اب مجھے چلنا چاہیے بات تو بہت لمبی ہو جائے گی تمہارے دادا انتظار کرتے ہوں گے دادی جان چلو شکر ہے بغیر مشکل میں پڑے یہ صورتحال بدل گئی مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میری اور آیاز کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن نہیں تمہارو تالی ہاں بولو بیٹھیں گے چلیں thank you so much اتنا تیزی سے بول رہی ہو کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مطا رکو سنو سنو پلیز اب تم میری بات سنو اپنے گھر نہیں جا رہا ہوں میں گھر نہیں جا رہا ہوں میں اپنے بیٹے گیاں رکوں گا میں ہاں آیاز بلکل ہی پاگل ہے ہلو کچھ سمجھ نہیں آتا لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے اور ایسے ہی باتیں کرتے رہتے آنٹی تھی چلو آہ پھپا تھی میری ہاں بہن ہے وہ میری تو کیوں نہیں آنے دی رہے آپ انہیں میں ملنا چاہوں گا میں تو سمجھتا تھا کہ میرا کوئی رشتے دار ہی نہیں ہے زینیا ہمیشہ میرا مزاگ اڑھاتی تھی اس کو بھی تو پتا چلا کہ میرا رشتے دار ہے بیٹھے میرا تمہیں پتا ہی نہیں کیا کہہ رہے ہو حقیقت سے انجان ہو اس لیے یہ سب کہہ رہے ہو ایک بار اسے جان جاؤ گے تو سوچو گے کہ کاش میں اسے کبھی بھی نہ ملا ہوتا فکر نہیں کرے میں سنبھال لوں گا انہیں زینیا کے دادا اور دادی کے ساتھ رہ کر مجھے اس جس کی عادت ہوگی ہے دار میری بہن کے مقابلے میں تو شاید وہ دونوں فرشتے ہی معلوم ہو ایسا بھی کیا ہے دار میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے ہو بابی گھوم گھما کر ہم تمہارے گھر ہی واپس آ گئے پلیز ایسا نہ کہیں ساکس خانہ اگر آپ پورا نہ مانے تو ہمارے پڑوس میں دو کمروں کا چھوٹا سا گھر دیکھا ہے میں نے اگر آپ پسند کریں تو وہی گھر لے لیں گے آپ کے لیے جلدی کیا ہے بہو ہم لوگ ابھی تو یہاں آئے ہیں تھوڑا سانس تو لے لے دو دیکھیں آپ مجھے غلط مت سمجھیں میں تو آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہی ہوں اپنے گھر میں آپ زیادہ سکون سے رہیں گے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی بس تم ہم دونوں کو تنہاں چھوڑ دو دیکھیں گے ہاں ٹھیک ہے ہاں یاد آیا زینیا کی علماری خالی ہے آپ اپنا سمان اس پر رکھیں جیے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نکالو نکالو چلو کھولو 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 سے جلدی پہلے اسے کھولنے تو دو اتنی جلدی کیا ہے ٹھیک ہے جناب جلدی کرو جلدی کرو انتظار نہیں ہوتا مجھ سے آپ انتظار ہوتا اتنی جلدی بھی کیا ہے تھوڑا سبر کرو پہلے اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں یادے کمپیوٹر والے نے کہا تھا یہاں سے ہوگا دیکھو یہ رہا اب ہم نظر رکھ سکتے ہیں آواز کیوں نہیں آرہی پتہ نہیں کیوں نہیں آرہی کیا مسئلہ ہے آواز ہی نہیں آرہی ہے ہاں کوشش تو کر رہا ہوں میں یہ کیمرہ بھی نہیں کام کر رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اصل حصہ ہے اب انہیں سنیں گے کیسے وہاں دونوں کے بیش میں کیا ہو رہے پتہ کیسے چلے گا آخر یہ بتاؤ سب سے سستا کیمرہ خریدنے کی کیا ضرورت تھی سبر بھی کرو بیگم یہ کوئی ٹی وی شو نہیں ہے ریکیپ بھی نہیں ہے تحمل کیسے رکھو میں مجھے یقین نہیں ہو رہا نشا ہو گیا اس کا سچ میں سالے صاحب قسم سے نشا ہو گیا ہے واقعی میں صحیح کہہ رہی ہوں کیا کروں میں آخر آخر کیوں آدھر ڈال دی آپ نے مجھے اس چیز کی آپ بھی نہ یہی ٹھیک ہے یا پھر لیٹے کے جا کے کتنی بار کہوں میں بلکل ٹھیک ہوں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار تمہیں ٹھیک ہوں میں دیکھیں میری اور آیاز کی ضد ہے کہ آپ کچھ دن تو یہاں پر رکھیں رکھیے گا نا پلیز آپ بتائیں آپ کو صرف ضد ہی کرنی ہے کہ آپ لیٹ کے آرام کریں گے یہاں پر کہیں جائے گا مت بھرے کے بعد واپس آ رہا ہوں یہاں آ کر سمجھ نہیں آتا کہ کون کس کا باپ ہے اب کیا کرنے آئی ہیں آیاز پلیز مجھے اندر آنے دو آنے کی ضرورت نہیں دی ویسے جو بھی بات تھی فون پر کر سکتی تھی لیکن تم فون نہیں اٹھا رہے تھے کیونکہ میں رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہتا لیکن یہ زیادتی ہے جس شخص نے تمہیں رت کیا تم نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ڈیڈ کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں ڈیڈ کہہ رہے ہو لیکن مجھے تو تم اپنی ماں نہیں سمجھتے ہیں کب تک یہ باتیں کرتے رہیں گے کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ جس وقت وہ اپنی زندگی میں آئی آشیاں کر رہا تھا میں تمہارا ساتھ دے رہی تھی اچھا بتائیے کیا ہر ماہ ایسا نہیں کرتی کیا کیا اس کا شکریہ دا کروں بہت بہت شکریہ اس سب کے لیے دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا پلیز آپ چاہیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے تم کہو جو تمہاری مرسی ہمیشہ کا وہ ہی رونا بس ہی نہیں کرتی کیونکہ وہ ماں ہیں تمہاری جو وہ کر چکی ہیں کہ ہمیں اس کو بھول جاؤ اصل مسئلہ وہ نہیں ہے میں ہوں ایاس اگر تم نے مجھے ماف کر دیا تو انہیں بھی ماف کر دو یہ وقت ان باتوں کا نہیں دوبارہ سے نہیں شروعات کو تباہ مت کریں اوف توبہ یہ میں نے کیا کر دیا گاڑی کی بریک کیوں نہیں لگی کہیں میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں کر دیا اب کیا کریں گے ہم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم کچھ بولو گی نہیں ہماری گاڑی لگ گئی ہے ادھر دیکھو لڑکی ہم سے ہاتھ سا ہو گیا اور تم مردوں کی طرح بیٹھی ہو ہماری گاڑی ٹکرانے کے باواجد میں تم ہوش میں نہیں ہو اور سنہ یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو نہ کہ اس گاڑی کی قصتے ہم نے ابھی تک پوری طرح آدھا نہیں کی سن رہی ہو یا نہیں تم تو بلکل لا پرواہ ہو اپنے باپ کی طرح یہ کیا کیا ہے آپ نے محترما گاڑی ٹھوک دی ہے یار کس کی گاڑی کھڑے نظر نہیں آ رہی آپ کو کیا یہ گاڑی تمہاری ہے کیا جی میری ہے چلو کوئی بات نہیں کسی اجنبی کی تو نہیں غور سے دیکھو مجھے پہچانا نہیں تم نے پہچانا کی نہیں بلکل نہیں پہلے ملے ہیں کیا غور سے دیکھو میری طرف میری شکل کس سے ملتی ہے ذرا سوچ کی بتاؤ شیطان کتنے بڑے ہو گئے ہو تم ایک ایکٹرس ہے ان سے میرا کہنے کا مطلب کہ تھوڑا بہت مل رہی ہیں ان سے روکو ذرا آرام سے بچے سوچو جب میں چھوٹی تھی ہمارے گاؤں میں کہتے تھے میں ترکم سرائج اسے لگتی ہوں پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ محترما محترما کہنا بند کرو آنٹی ہوں میں تمہاری آنٹی کیا آنٹی آرے کیا آنٹی آنٹی لگائی ہو یہ کون سی آنٹی آرے میں کہہ رہی ہوں میں تمہارے بابا کی بہن ہوں تمہاری آنٹی نجما پہچانا نہیں تم نے مجھے ہاں پھپپو ہاں پھپپو اوہ شکر تم نے پہچانا دو اور ہاں اسے دیکھو یہ تمہاری کزن ہے خوشی ہو ہی ملتی ہاں یہ بالکل ایسی ہی ہے ہم کیا یہیں کھڑے رہیں گے بیٹا تم کیا ہمیں اندر آنے کا نہیں کہو گے سیبل کیا ہوا خیر تو ہے زینیہ کا فون آئے تھا کیا ہوا بتاؤ تو سہی مجھے آیاز کے بابا کو کچھ ہو گیا ہے کیا نہیں تو سب لوگ ٹھیک ہیں حتیٰ کہ زینیہ اور آیاز کے پاس بھی سب ٹھیک ہیں ہاں تو تم کیوں رو رہی ہو سیبل دیکھو ڈرلنگ وہ مشہور مہینے آ رہے ہیں کون سے والے مہینے وہ مہینے تمہاری پریگننسی کے آخری ہوں گے اور ہم دونوں کے علاوہ ہمارے درمیان ایک تیسرا آنے والا ہے بیکار کی باتیں مت کرو شامیر کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکے کچھ چلا گیا ہے میری ڈائیون والی انگو ٹھیک گھن گئی ہے کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو جس کی وجہ سے پورے سال پیسے بھرے تھے میں نے جس میں وہ چھوٹا چا پتھر تھا اب ایسے تو مد گاؤ شامیر چھوٹا ہیرہ نہیں تھا یار سیبل تم اتنی کیرلیس کیسے ہو سکتی ہو کیسے کھو دی تم میں یار سیبل آپا یہ آپ کی ہے سفائی کرتے ہوئے میلی وجہ چاہید کوئی انجانے میں گرا گیا تھا دکھاؤ زرا اجھے شامیر یہ تو میری انگو ٹھیک ہے یار دینے سینکتی ہے یہ سو مچ کیا ہی نام لوگی آجے نہیں اس کی ضرورت نہیں چلیں آپ مجھے جانا چاہیے ٹھیک ہے دیکھا تم نے کتنی اماندار لڑکی ہے یہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو چوری ہو چکی ہوتی ہاں واقعی صحیح کہہ رہا بلکل اپنے بھائی کی طرح اچھا ہوا کہ ہم میں سے رکھیا بہت اچھا ہوا تمہاری پریڈننسی کو چھ ہفتے ہو گئے ہیں تم سمجھ نہیں رہی ہو اس وقت ابوشن کرنا مناسب نہیں ہوگا اگر تم نے یہ فیصلہ لیا تو آئندہ تمہارے لیے ماں بننا بہت مشکل ہو جائے گا ہیلو ساپی آر کہاں ہو تم ہمارا بات کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پھر میں آتی ہوں خود سوچو آیاز دیسے کو کوئی چھوڑے گا کیا یہ شاید تم نے اسے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں آیااز 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 میرا دل بہت خبرا رہا ہے جن آنٹی مزاق کریں دی تم سے تم کیوں پریشان ہوگی تمہارا مستقبل تو روشن ہے نا تم لڑکیوں کے ساتھ مزے کر رہے ہوگے اور میں گھر پر انتزار کر کر پاگل ہو جاؤں گی میں پریگنٹ ہوں میں اس بچے کا باب بننے کو تیار نہیں ہوں تو ہی بتا تجھے خبر ہے میں تجھ میں کہیں تم مجھ میں کہیں یہ تیرا ہے قمار یہ تیرا درد ہے موسیقی 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 موسیقی